بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سینڈک وائلڈ امریکہ کی تاریخ کا بدترین نون کمبیٹ نیوی وارشپ کو حادثہ پیش آیا یو ایس نیوی کے ایک جہاز میں پھر سے پرسرار آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے جہاز کو برباد کر دیا اور جہاز کے مختلف حصوں کو پگلے ہوئے لوہے کی طرح بنا دیا جہاز بندرگاہ پر کھڑا تھا جبکہ پچاس نیوی سیلرز کو باعفاظت نکال لیا ان کو بس معمولی انجریز آئی تھی یہ آگ جہاز میں پانچ دنوں تک لگی رہی آفیشلز کا کہنا ہے پریونٹیب میرز لیے جاتے تو ایسے حادثے سے بچا جا سکتا تھا ایکس میرین اہلکاروں کا کہنا ہے کہ نیوی کو چاہیے وہ کسی نہ کسی کو ذمہ دارا کر سزا دے اس سے پہلے چوبیس یو ایس نیوی کے اہلکاروں کو سزا دی بھی گئی تھی جب ایک نیوی وارشپ آگ لگنے کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا جہاز میں آگ کے دوران ٹیمپریچر چھے سو اٹھالیس ڈگری سینٹی گریڈ تک چلا گیا تھا اس حادثے کی وجہ سے تقریباً چار بلین یو ایس ڈالرز کا خرچہ آئے گا اس طبعہ حال جہاز کو بدلنے میں جڑے رہیں باخبر رہیں